ایسی اللہ علیہ وسلم ایک دردناک عذاب یہ آیت جو ہے سور ملک کی آیت ہے اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو نہیں مانتے ہیں تو ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب اور تکلیف دینے والا عذاب تیار کی ہے اللہ تعالیٰ نے ایک اشارہ دیں کہ یہ اسمان اور زمین ہم نے بنائے ان کو ہم نے سجایا اور کیا تم ان بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھ کر ایمان نہیں لے کر آکے اور اپنے رب کو نہیں مانتے نہیں مانتے تو پھر عذاب کے لئے تیار ہو جائے اوکے بیٹا پولوشن انڈ ڈیر ایفیکٹ آن انوائرمنٹ چپٹر فور کا ہم بات کر رہے ہیں تو پچھلے لیکچر میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایر جو پولوٹنڈ ہے اور اس کی سورس تو یاد رکھے تین گیسز ہیں اس کے لئے بہت ساری گیسز ہیں لیکن تین گیسز سلفر ڈائیکسائٹ کارمن ڈائیکسائٹ اور سی ایف سی کلورو فلورو کارمن یہ تین گیسز یا اس کے لابہ کوئی اور گیسز اگر ہمارے ایر میں آ جائے تو وہ ایر پولوٹ ہو جائے گی وہ انہیلتی ہو جائے گی اور وہ ایمن بینکس کے لئے زیادہ ایفیکٹیو نہیں ہو پہلے دیکھ لیتے ہیں سلفر ڈائیکسائٹ گیس ہے اس کی کچھ مین پوائنٹ سے ہو دیکھتے جاؤ جتنے بھی کارخانے ہیں تو وہاں پر سلفر کو جلائے آجاتا ہے اور اکسیزن اس کے ساتھ رییکٹ ہوتی ہے اس کا رییکشن اگر آپ دیکھ رہے تو سیمپل سا ہے سلفر کو اکسیزن کے ساتھ رییکٹ کر لو تو سلفر ڈائیکسائٹ آ جائے گی یہ آپ کے پاس رییکٹن یہ آپ کے پاس پروڈکٹ ہے تو یہ جو سلفر ڈائیکسائٹ ہمارے پاس ایئر میں زیادہ مقدار پانا شروع ہو جائے گی تو وہ ایئر پولوٹ ہو جائے گی اب ایئر میں تو وارٹ ہے تو وارٹ ویپرز ہیں تو وہ سلفر ڈائیکسائٹ ایئر کے وارٹر مولیکیول کی ساتھ بھی رییکٹ کر جائے گی اور سلفیوری کیسٹ بن جائے گا اور وہ پانی جو کے نیچے آئے گا اس میں سلفیوری کیسٹ یا سلفیوریس ایسٹ ہوگا اور وہ نیچے آ کے جتنے بھی اینیمل ہیں جتنے بھی پلانٹ ہیں ان کو ایفیٹ کرے گا سورسے سی سلفر ڈائیکسائٹ کہاں سے ہمارے پاس ہوگی کول یا پیٹرولی کہیں بھی انڈسٹریز میں پیٹرول استعمال ہو رہا ہے کہیں بھی انڈسٹریز میں یا گھروں میں کوئلہ استعمال ہو رہا ہے تو اس کے نتیجے میں سلفر ڈائیکسائٹ پروڈیس ہوگی اور یہ سلفر ڈائیکسائٹ ایئر کو پولوٹ کرے گی اسی طرح اوکسائٹ آف سلفر دیٹ پروڈیس سلفرک ایسٹ دس ایس دا سٹرانگ ایسیڈ ایچ ٹو ایس ایس او فو دو تین سٹرانگ ایسیڈ ہیں ان میں سے ایک یہ سلفرک ایسیڈ ہے اور ہر انڈسٹریز میں استعمال ہوتا ہے تو سلفر ڈائیکسائٹ جب وارٹ کے ساتھ ریٹ کرے گا تو سلفرک ایسٹ پروڈیس کرے گا اور یہ سلفرک ایسٹ بہت زیادہ دینجنس ہے پلانٹ کے لیے انیمل کے لیے اور ایون ہر لیونگ آرگینزم کے لیے اب سلفر ڈائیکسائٹ کی مقدار زیادہ ہوگی تو وہ پانی کے ساتھ رییکٹ کیا سلفرک ایسٹ یا سلفیوریس ایسٹ پروڈیس ہوا اور وہ پانی جو سا ہے ہم پی لیں یا سمندر میں ڈال لیں یا پودوں کو دے دیں تو اس سے ایسٹریزم جو سا ہے وہ گروہ نہیں کرے گا دوسرا آکسائٹ ہے کاربن یا کاربن رییکٹ ایسٹریزم جو سلفیوریس پروڈیس کاربن ڈائیکسائٹ یہ ایسٹریزم جو سلفیوریس کیوں کاربن ڈائیکسائٹ کنورٹ ہوتی ہے کاربن مونو اکسائٹ اگر اکسیجن کم ہو ایک اور پروڈکٹ بھی ہے کاربن کو اکسیجن ساتھ ریٹ کیا جائے تو اگر کم نکدار میں آکے پاس ہو تو کاربن مونو اکسائٹ سی وہ بھی پروڈیس ہو جائے گا اور یہ جو کاربن مونو اکسائٹ یہ اثر میں پوائزنس ہے کاربن ڈائیکسائٹ سے کی ڈی کمپوزشن سے یا دوسرا لفاظ میں کاربن میں سے ایک اکسیجن نکال لیں کاربن مونو اکسائٹ آ جائے گی کیونکہ کاربن کی رییکٹیفٹی اکسیجن کے زیادہ زیادہ ہے اگر کاربن زیادہ مقدار تو کاربن ڈائیکسائٹ پروڈیس ہوگی اور اگر کاربن کی اکسیجن کی مقدار کم ہو تو کاربن مونو اکسائٹ پروڈیس ہوگی سو یہ پوائزنس گیس زیادہ مقدار ملو گے تو یہ آپ کے لئے نقصان دیں ہم لیٹا یہ پیپسی بغیرہ جو پیتے ہیں اس میں کاربن ڈائیکسائٹ ہوتی ہے اندھا فارم آف کاربونک ایسٹ تو زیادہ پیپسی پینے سے اس کا مطلب کاربن ڈائیکسائٹ ہم لے رہے ہیں اور یہ کاربن ڈائیکسائٹ ہمارے لئے زہر ہے دوسرا پوائنٹ ہمارے پاس کوئلہ ہو ہمارے پاس اور کوئی فاصل فیول ہو ان کو جب ہم برن کریں گے تو ائر میں موجود اکسیجن جو ہوتی ہے وہ اکسیجن کاربن کے ساتھ مل کر کاربن ڈائیکسائٹ پروڈیس کرے گی جو کہ ہمارے لئے زہری لئے اور لیٹر آن وہ کاربن ڈائیکسائٹ کنورٹ ہو جائے گی کاربن مونو اکسائٹ نمبر تری پوائنٹ ہمارے روڈوں پہ بہت ساری گاڑییں چل رہی ہیں ہمارے انڈسٹریز میں بہت سارے انڈسٹریل پروسس ہو رہے ہیں تو اس سے دھوہ نکلتا ہے دھوہ اصل میں کیا ہے کاربن ڈائیکسائٹ اور یہ کاربن ڈائیکسائٹ ڈیفینٹلی ائر میں آ جائے گی اور ائر کو پولٹ کر لے گی جس کی وجہ سے ہم سانس لینے میں یا دوسرے الفاظ میں اس کا جو مین ایفیکٹ ہوگا مین ایفیکٹ اور وہ ہمارے رسپاڈیٹری ٹریک یعنی کہ لنس کو اور گلے کو وہ بیماریاں زیادہ ہوگی ہیں تو یہ دو ائر پولٹن ہیں ایک تو تیسرا جو آپ کے پاس ائر پولٹن سورس ہے وہ کلورو فلورو کاربن ہے اور کلورو فلورو کاربن یہ بھی گیس ہے اور کلورو فلورو کاربن is a major source of breakdown of ozone layer so more ultraviolet rays reaches on the earth یہ کلورو فلورو کاربن جنسہ ہے جب ایٹموسفیر میں زیادہ ہوگی تو یہ اوپر جائے گی اور جو ozone layer ہے اس کو breakdown کر لے گی اور اس میں پورز ہو جائیں گے اب سورج کی جو ریز ہیں ultraviolet radiation ہے وہ ڈائریکٹ ارد پر آئیں گے اور اس سے بہت ساری ڈیزیز جنم لیتی ہیں دوسرا یوز کلورو فلورو کاربن it is used as an aerosol spray for cooling agent for cooling agent in refrigerator air condition and foam packing ہمارے گھر میں جتنے بھی refrigerator freezer یا ایسے appliances جو کہ ڈھنڈک وہ کرتے ہیں ان میں ایسی تو ان میں یہ گیس استعمال ہوتی ہے ان کا ایک سیلنڈر ہوتا ہے اس میں ہم یہ گیس ہو کر لیتے ہیں اور وہ گیس جو اس ہے circulate کرتی ہے جس کی ورہ سے fridge کے اندر freezer کے اندر جو اس ہے چیزیں تھنڈی رہتی ہیں اور اس کا temperature minus 10 degree centigrade depend کرتا ہے کتنی زیادہ amount ہے so it is used in the refrigerator or air condition or a freezer as a cooling agent ایک اور point ہے last on leakage of chlorofluorocarbon from these appliances enter into the atmosphere and damage ozone layer یہ point اور یہ point تقریباً یہ کی طرح یہ اگر ہمارا کوئی freezer یا refrigerator خراب ہو جاتا ہے اور اس میں وہ جو cylinder ہے جس میں cfc chlorofluorocarbon ہم نے trap کر کے رکھے گئے اور یا وہ leak ہو جاتا ہے تو definitely gas evaporate ہوگی اور اس کی evaporation کے منہ سے ozone layer جو ہمارے پاس وہ damage ہوگی اور بہت ساری بیماری especially skin بیماری skin کی ڈیزیز ہیں وہ زیادہ possible ہیں اچھا بیٹا harmful effect of air pollutant اگر air میں کوئی unwanted material آ جائے جس میں sulfur dioxide ozone یا اور nitrogen کے oxide sulfur کے oxide تو air pollute ہو جاتا ہے تو اس کے تین قسم کے وہ harmful effects ہیں پہل ہے acid rain ابھی آپ کو بتایا acid rain کب ہوتا ہے جب جو atmosphere میں acid کی مقدار زیادہ ہو جائے acid کی مقدار کب زیادہ ہوگی جب sulfur dioxide carbon dioxide اور nitrogen oxide جب atmosphere میں زیادہ ہوں گے water کے ساتھ مل کر sulfuric acid nitric acid یا phosphoric acid وغیرہ بنائیں گے تو وہ rain کلائیں گے acidic rain so acidic rain can damage vegetation and building it also destroy leaves and seed of plant اب یہ acidic rain جو اسی ہے یہ نیچے آ جائے گی تو نیچے تو آپ کے پاس پودے ہیں تو پودے تو acidic medium میں نہیں گروہ کرتے ہیں اسی طرح وہ acidic rain جو اسی برسے گی بارش ہوگی تو وہ ہماری بلڈنگز بن جائے گی اور بلڈنگ کو بھی damage کرے گی اور اس طرح plant اور seed کو بھی یہ خراب کرے گی گروہ اچھی نہیں ہوگی ایک اور harmful effect that is called eutrophication اب air میں اگر oxide of nitrogen آ جائے یعنی nitrogen dioxide nitric oxide nitrogen tri oxide oxide nitrogen نیٹروجن ہیں تو یہ تینو oxide nitric oxide nitric oxide اور nitric tri oxide یہ بہہ کے ہماری دھور میں اور soil میں آ جائیں گے اب کیا ہوگا so this cause abnormal growth of algae in the water bodies making condition unfit for other aquatic organism and it is very difficult to live اب یہ nitric oxide جو پانی ہے یعنی کہ nitric acid سمجھ لیں آپ اس پہ یہ چلا جائے گا river میں river میں تو مچھلیا ہے اور aquatic animals ہیں algae ہے تو وہاں پر جتنے بھی aquatic animals ہیں انکو تو nitrogen اتنی زیادہ مقدار میں نہیں چاہیے تو ان کا جو balance ہے وہ disturb ہو جائے گا تو وہاں پر ان کی death ہونے شروع ہو جائے گی یا وہ growth نہیں کریں گے یا growth stop ہو جائے گی ایک اور ہے ground level ozone the air pollutant create ozone in the atmosphere ابھی پیچھے ہم نے آپ بتایا cfc cfc کیا ہے chlorofluorocarbon یہ chlorofluorocarbon جو اٹموسفر میں جائے گی تو ozone layer کو damage کرے گی اور اٹموسفر میں ozone gas کی مقدار زیادہ ہو جائے گی اور ozone کی اگر مقدار زیادہ ہوگی اٹموسفر میں تو which cause which can effect people help and damage plant اور animal ozone ہمیں تو oxygen چاہیے اوزون تو نہیں چاہیے تو اس کے ورہ سے ہمارے plant اور animal کے جو life ہے وہ damage ہو جائے گی اور ان کی growth stop ہو جائے ہی تو اس کے ملک ground level پر بھی ozone ہمیں damage کرتی ہے اور یہ سار آپ کے پاس ہوگا harmful effect of air